السلام علیکم میاں محمد دواز شریف اس وقت دو بڑے اہم فیصلے کرنے والے ہیں یہ فیصلے کون سے ہیں ان فیصلوں کا نتیجہ کیا ہوگا وہ میں آپ کا سامنے رکھوں گا لیکن سب سے پہلے اندر کی کہانی دیکھتے ہیں میاں محمد دواز شریف جب لڈن میں مقیم تھے تو ان کے آس پاس کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ خوشامت تھے کچھ ایسے صحافی بھی تھے جو کہ میاں صاحب کو بات بات پر کہتے تھے کہ آپ اس وقت پاکستان کے رہیں بلکہ پوری دنیا کے مقبول تری لیڈر بچ چکے ہیں آپ نے مقبولیت میں عمران خان کو بھی پیچھے چھوڑ دی ہے آپ کے ساتھ عوام اس وقت برپور طریقے سے آپ کے ساتھ کھڑی ہیں عوام ہر طرح آپ کے ساتھ کھڑی ہے آپ پاکستان جائیں گے آپ کو سیٹے بھی ملیں گی آپ قومی سبلی میں بھاری ایک سریعت سے جیتیں گے سینٹ میں بھاری ایک سریعت سے جیتیں گے وزارت عظمہ آپ کی ہوگی گورننس آپ کی ہوگی پوری کابینہ آپ کی ہوگی اور اس کے بعد صدارت بھی آپ کی ہوگی صدر پاکستان آپ کا ہوگا تو میاں صاحب نے ان پر یقین کیا لیکن میاں صاحب نے جب پاکستان آنے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلے میاں صاحب نے ان کو یہ بات کہی کہ یہ یقینی بنایا جائے کہ جب میں پاکستان میں قدب رکھو تو مجھے گرفتار نہیں کیا جائے گا تو سب سے پہلے تو دو سال تو یہی دیکھتے رہے کہ پاکستان میں اگر میاں صاحب قدب رکھتے ہیں تو ان کو گرفتار کیا جائے گا کہ نہیں تو یہ خدشات ظاہر تھے کہ میاں صاحب گرفتار کر لیا جائے گا کیونکہ جو خبریں گردش کر رہی تھی اس کے لحاظ سے میاں صاحب کو سزائے ہوئی ہوئی تھی اور میاں صاحب کو گرفتار ہر صورت کیا جانا تھا تو اس وقت سے میاں صاحب پاکستان نہیں آسا کہ تاریخ پہ تاریخ آ رہی تھی کہ پاکستان میاں صاحب اس وقت آنے والے ہیں اس تاریخ پر آنے والے ہیں اور پھر نلیہ ہو جاتا لیکن جیسے ہی قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس کا منصب سنبھالتے ہیں تو میاں صاحب نے دوزارتائیس میں فیصلہ کیا کہ اکتوبر کو وہ پاکستان کی درتی پر قدب رکھیں گے تو یہی ہوا اب میاں صاحب کے جو بکلہ تھے لیگل ٹیم انہوں نے میاں صاحب کو یقین دے آنے کا روائی کہ آپ کو دو دنوں کے اندر اندر اب تمام زمانتیں لے کر دے گئے آپ پاکستان کی آنے کی پوری تیاری رکھیں یہی ہوا صرف اٹھالیس گٹوں کے اندر اندر میاں محمد عواز شریف کو زمانتیں مل گئی قبل از گرفتاری زمانتیں مل گئی اور اس کے بعد جن میں سزائی تھی وہ زمانتیں بھی مل گئی اور یہ یقین دلوایا گیا کہ میاں صاحب پاکستان آئیں گے ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اور عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ تو فشائد ہے کہ نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان کوئی آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سننیٹر کر رہا ہے جو بھاگا ہوا ہے ایک بھاگا ہوا ملزم ہے وہ اگر پاکستان آ رہا ہے سنننڈر کر نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کیونکہ عدالت میں یہ ریپورٹ دی گئی تھی کہ نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں پاکستان آنے کے بعد سیدھا وہ یہاں سے مینارہ پاکستان جائیں گے جلسہ کریں گے اس کے بعد اگلے دن ہی عدالت کو سننیڈر کر دے گے تو عدالت نے کہا جی بلکل زبردست ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے عدالت خوش ہوئی اور دو دنوں کے اندر اندر نواز شریف کو زمانت مل گئی نواز شریف پاکستان آئے مینارہ پاکستان میں جلسہ کیا اگلے دن انہوں نے ملوقاتوں میں زائے کر دیا دوسرے دن ملوقاتوں میں زائے کر دیا اور 24 تاریخ کو نواز شریف عدالت میں پیش ہوئے اور نواز شریف کو بڑا ریلیف مل گیا نواز شریف کو زمانتیں مل گئے نواز شریف کو دو دن تین دن کی مزید زمانتیں مل گئیں پھر نواز شریف پیش نہ ہوئے کافی وقت بعد پھر نواز شریف پیش ہوئے تو پھر ان کو زمانتیں ملتی چلیں گئیں اسی طرح ایزا وقت بھی آیا کہ نواز شریف بری ہوتے گئے مقدمات میں جن مقدمات میں نواز شریف کے سزائیں ہوئی تھی ان مقدمات میں نواز شریف کو بری کر دیا گیا نواز شریف بری ہو گیا نواز شریف اسی وجہ سے پاکستان نہیں آ رہے تھے کہ یہ نہ ہو کہ میں پاکستان آؤ اور مجھے گرفتار کر لیا جائے لیکن جب نواز شریف نے دیکھا کہ آپ مجھے میری گرفتاری نہیں ہے تو نواز شریف پاکستان آ گئے اب دوسری جگہ میں نواز شریف نے دیکھا کہ منارہ پاکستان میں جلسہ کیا دیکھا کہ عوام اتنی زیادہ ہے سڑکوں پر عوام کھڑی ہوئی ہے میدان میں عوام ہے سٹیج پر عوام ہے اور اس کے بعد کیمرے کی پیچھے بھی عوام ہے تو نواز سے بڑے خوش ہوئے انہوں نے کہا کہ اب تو میری سیٹے پکی ہیں جنہوں نے مجھے خبریں دی بلکل درست دی اب میری سیٹے پکی ہیں میری وزارتی عظمہ بھی پکی ہے اور میری صدارت بھی پکی ہیں اور اس کے بعد میاں صاحب نے اب یہ پلاننگ کرنا شروع کی کہ کس طرح ہم عمران خان کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں مقبولیت میں کیونکہ عمران خان اس وقت جیل میں تھے عمران خان کو سزا ہو چکی تھی توشہ خانہ کیس میں اور عمران خان جیل میں تھے اس وقت تو نواز صریف کو پکا یقین تھا کہ اب میں جیتنے والا ہوں لیکن پھر بھی نواز صریف نے آتیاتر کچھ اقتباط کیے کہ اگر میری سیٹے جاتی ہیں تو اتحادیوں کو ساتھ ہونا چاہیے پہلے دنوں نے فیصلہ کیا کہ اتحادیوں کو ساتھ نہیں ملا رہے صرف ایک دو پارٹی ساتھ لے کر چلیں گی کیونکہ اگر زیادہ پارٹی ساتھ لے کر چلتے ہیں تو کابینہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور پھر فیصلہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں نہیں رہتا وزیراعظم کے ہاتھ میں فیصلہ نہیں رہتا کیونکہ اگر ایک بھی پارٹی چھوڑ گئی تو اعتباط کا ووٹ لینا پڑے گا تو پھر کام خراب ہو جائے گا پروسیجن بڑا لمبا ہو جائے گا اس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ عمرال خان تو جیل میں ہی ہے تو اب کچھ ایسے اقدامات کیا جائے کہ سیٹیں ہمارے پاس آ جائے کافی ساری لیکن پہلے تو ان کو یقین کرائے گا آپ کا بس بہت سیٹیں ہوں گی اب پھر جب وقت آیا الیکشنز کا نواز شریف نے جلسے بغیرہ کیے نواز شریف کو رزلٹ اچھا میا جلسوں میں لیکن جب الیکشن کا وقت آیا الیکشن ہوئے آٹھ فروری کو نواز شریف کو رزلٹ آنا شروع ہوئے تو نواز شریف کی آنکھیں کھل گئیں اب نواز شریف آٹھ فروری کی رات کو وقت سپیچ کرنے کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر نواز شریف کو خبر ملتی ہے جی آپ کے ہاتھوں سے دونوں سیٹیں گزر رہی ہیں نکل رہی ہیں ایک تو لاہور والی سیٹ آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے جیل میں بیٹھی وہ عورت اس نے آپ کو ہرا دیا ہے اور تقریبا ہارنے والے ہیں آپ اور اس کے بعد دوسری سیٹ بھی آپ ہارنے والے ہیں تو لہٰذا ابھی کے لئے وقت سپیچ موخر کر دی جائے تو نواز شریف وہاں سے چلے گئے اور پھر نواز شریف نے جب پوری طرح دیکھا تو پتہ چلا کہ عبران خان کے لوگ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں پورے پاکستان سے یعنی کہ عبران خان اس جیل میں بیٹھا پورے پاکستان کو لیڈ کر رہا ہے کوئی اس کا ساتھ دے رہی ہے تو وہاں پر نواز شریف کی آنکھیں کھل گئیں کہ یہ تو مجھے جو لوگوں نے مجھے جو خبریں دی تھی وہ تو بالکل غلط خبریں دی تھی ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں کہ میری مقبولیت زیادہ ہے لوگوں نے جلسوں پہ تو مجھے آ کر دیکھا رسپوس دیا مگر ووٹنگ میں لوگوں نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا عبران خان کو لوگوں نے ترجیح تھی اب نواز شریف یہاں پر پریشان ہوئے وکٹری سپیچ بھی محفر کر دی گئی تھی نواز شریف بڑے پریشان ہوئے کہ اب تو لگتا ہے کہ عبران خان باہر آئے گا اور میری مقبولیت تو بالکل ہی ختم ہو جائے گی اور عبران خان وزیراعظم بچ جائے گا لیکن خیر ایسا تو نہیں ہو سکا لیکن جب دیکھا گیا کہ عبران خان کی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک سو پلس سیٹے لے چکی ہے اور ہماری ابھی تقریبا ساٹھ سے اوپر سیٹے ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دیوالیاں نکل چکا پارٹی کا تو اب نواز شریف نے فیر دیکھا کہ میری سیٹے بھی نکل رہی ہیں تو سورسز کے مطابق یاسمین راشد کی جو سیٹے ہیں جو سیٹ وہ جیتی ہیں نواز شریف سے رات کو جیت رہی تھی شام کو جیت رہی تھی اور صبح کے وقت نواز شریف جیت کے شام کو نواز شریف کو وکڑی سپیچ کرنے کے لئے جہاں سٹیج پر کھڑے تھے وہاں پر ان کو آ کر خبر ملی کہ آپ 67,000 67,000 ووٹوں سے ہار رہے ہیں یاسمین راشد سے نواز شریف وہاں سے چلے گئے اور پھر اس کے بعد نواز شریف کے اصل اس سیٹ پر گیا ہوا کہ نواز شریف کو جتوا دیا گیا نواز شریف جیت گئے لیکن خیبر بختولخا کی سیٹ سے نواز شریف ہار گئے تھے وہاں سے اور نواز شریف یہاں سے جیت گئے اور پھر نواز شریف قومی ساملے میں زیاری بات ہے نواز شریف کا برستہ کھل گیا نواز شریف قومی ساملے میں بیٹھ سکتے تو آپ جب باری آئی اتحاد کی تو نواز شریف نے دیکھا تو پیپلز پارٹی کے اس وقت سیٹیں بہت زیادہ تھے ایم کیم کو بھی بائی سیٹیں مل گئی تو انہوں نے فیصلہ کی کہ ہم تین جوادے تو مل کر چلیں گے چلیں گے باقی جوزے باتیں آتی ہیں وہ آج ہمباب پارٹی نے بھی فیصلہ کیا ان کے ساتھ چلیں گے اور جواد اسلامی نے فیصلہ نہیں کیا تھا لیکن ان پارٹیز نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کے ساتھ مل کر چلیں گے کاف لیگ نے بھی فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ مل کر چلیں گے تو پی ڈی ایم ڈو پوائٹ ڈو بن گئے لیکن جب یہ تو نواز اسلام جو ہوای نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے بلکہ اب عمرال خان کا ساتھ دیں گے ساتھ دیں گے کیونکہ دانگلی ہوئی ہے تو یہاں پر کتنی بات ہوئی اب باری آئی قومی سملی میں بیٹھنے کی قومی سملی میں چلے گئے یہ سارے اب یہاں پر نواز شریف نے دیکھا کہ ہمیں تو بڑی بوری طرح ہار ہوئی ہے ہمارے سیٹے بھی اتنی نہیں کہ ہم پی ٹی آئی کا مقابلہ کر سکیں بلکہ اتحاد مل کر ہم نے اتحاد بنایا تو ہماری سیٹے بڑی ہیں پی ٹی آئی سے نہیں تو ہماری سیٹے تو بی ٹی آئی سے بہت کم کیونکہ اس وقت پاکستان تحیق انصاف کے پاس ملے کا نشان اپنا نہیں تھا مطلب کہ لیگلی طور پر پاکستان تحیق انصاف اس وقت سے لے کر اب تک پارٹی نہیں ہے پاکستان تحیق انصاف قانومی طور پر الیکشنز میں اپنا نام اپنا سمبل استعمال نہیں کر سکتی تھی اس وجہ سے ان کی آزاد امید واران لڑے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ آزاد امید واران تو ایک ایک کر کے ہمارے پاس آ رہے ہیں دو تین گئے بھی صحیح لیکن انہوں نے کتنے گنوائے وہ بہت کم ہو گئے وہ کم ہو کر رہ گئے اور ان کے پاس دو تین صرف آئے اور انہوں نے بدلیں کتنے گنوائے دیئے تھے اور وہ سارے پاکستان تحیق انصاف کے پاس رہے کچھ پیڈی آئی پیپلز پارٹی کے پاس بھی چلے گئے تھے ساری ساری بات اب وہ لوٹے تھے تو وہ چلے گئے گداری کی انہوں نے اپنے پارٹی کے ساتھ بگر پاکستان تحیق انصاف کو یہ حرار نہ سکے لیکن قومی ساملی میں جب یہ بیٹھے انہوں نے دیکھا کہ اب ہمارے یعنی کے حکومت بنا رہے ہیں لیکن یہ حکومت جو ہے وہ فلی طور پر ہماری نہیں ہے مطلب کہ ہم نے اس طرح لیڈ نہیں کیا کہ جس طرح میں کرنا چاہیے تھا تو نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ اب میرا وزیرعظم بننے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے میرا وزیرعظم بننے اب ٹھیک ہی نہیں ہے کیونکہ حالات کچھ ایسے تھے کہ ڈیفولٹ سے پاکستان کو نکالنا تھا پاکستان ڈیفولٹ سے کافیات تک نکل چکا تھا تو اب ڈیفولٹ کے دہانے پر کھڑا پاکستان اور پاکستان پر اتنے کرزیں ہیں آئی ویپ پروگرام دینے کو تیار نہیں تو اس وقت نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ اگر میں اب پرائیم منسٹر بنتا ہوں پی ایم کی سیٹ سنبھالتا ہوں تو پھر کام خراب ہو جائے گا میرے سے صورتحال کنٹرول ہونی نہیں ہے تو عوام کا جو مجھ پر اعتماد ہے عوام جو میرے گنگاتی ہے کہ ووٹر ویز آپ نے بنوائے نواز شریف نے ووٹر ویز بنوائے نواز شریف نے پارکس بنوائے نواز شریف نے بجلی ٹھیک کی نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ ختم کی نواز شریف نے دہشتگردی ختم کی جانے کتنے منصوبے نواز شریف نے مکمل کیا پاکستان میں تو نواز شریف نے سوچا کہ اب مجھے یہ سیٹ نہیں سنبھالنے چاہیے اچھا فیصلہ تھا نواز شریف کا لیکن بعد میں نواز شریف کب اس میں مقصد کیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نواز شریف نے اس وجہ سے پارٹی جو پی ایم کی سیٹیں چھوڑی کہ اگر میرے پاس پارٹی صدارت ہوتی پارٹی میرے کنٹرول میں ہوتی تو میں پی ایم کی سیٹ تب بھی رکھ لیتا اس وجہ سے نواز شریف نے پارٹی کی جانے سے زور دیا گیا کہ نواز شریف لڑے الیکشنز پی ایم کا لیکن نواز شریف نہیں لڑے یہ میں اندر کی کہانی آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا اندر کی کہانی بتا رہا ہوں کہ نواز شریف نے اس طرح پی ایم کی سیٹ چھوڑی ایک فیصلہ ہوں کا اچھا تھا کہ میں کہا ہی ہے اب اگر میں آتا ہوں اس سیٹ پر میرے سے کٹرول نہیں ہو رہی عوام کے سامنے میرا اعتماد ختم ہو جائے گا یہ بالکل درست فیصلہ تھا لیکن انہوں نے اپنے بھائی کو آگے کر دیا جس نے سونہ ماہ کے اندر ملک کا ویسے دیوالیاں نکال دیا تھا عوام مکمل طور پر عوام کا دیوالیاں نکل گیا جو غربت کی لکیر سے اوپر تھے وہ غربت کی لکیر سے نیچے آگئے تو اس کو وزیعظم بنا دیا اب شباز شریف صاحب وزیعظم ہے ہمارے لیکن اچھے اگدامات بھی ہے اب وہ کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کافی اچھے اگدامات کر رہے ہیں خرچے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ٹائم کنزیوم نہیں کر پا رہے ہیں تو لہٰذا میری ان سے گزارش ہے کہ ٹائم بھی کنزیوم کیا جائے خیر آگے بات کرتے ہیں نواز شریف نے دیکھا کہ اب پارٹی سے دارت بھی میرے پاس نہیں ہے تو مجھے بیئر جننے لینے چاہیے دونوں نے وزیعظم شباز شریف کو بنا دیا اور وزیراعظم مریم نواز کو بنا دیا اب یہاں پر کچھ باتیں چلنے لیں گی کہ نواز شریف اب فیصلے کرنے والے ہیں کہ وزیعظم خود بنیں گے وزیارتِ آلہ جوہوہ حمزہ شہباز جوہوہ کسی اور کو دی جائے گی اپنی بیٹی اور اپنے بھائی سے وزیارتِ جاولنے لی جائیں گے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے نواز شریف اب فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی صدارت لے نواز شریف کا مند مقصد جائی ہے کہ پارٹی صدارت سب سے پہلے لی جائے کیونکہ نواز شریف دیکھ چکے ہیں کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ صرف اور صرف عبت محدود ہے حکومت تک اگر حکومت ختم ہو جاتی ہے ہماری تو ہماری پارٹی بھی ختم ہو جائے گی اگر حکومت ختم ہوتی ہے ہماری پارٹی کا کوئی وجود نہیں رہے گا ہماری پارٹی صرف ایک نام کی پی اے ویلن رہ جائے گی کیونکہ جس طرح ایم گیم کا حال ہو اس طرح پی اے ویلن کا حال ہوتا ان کو دکھائی دے رہا ہے اس لئے میاں صاحب چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے پاس پارٹی صدارت آ جائے وہ چاہتے ہیں تو آپ بھی مند سکتے ہیں لیکن میاں صاحب چاہتے ہیں کہ لیگلی طور پر میں بڑھو تو اسی وجہ سے میاں صاحب چاہتے ہیں کہ آپ پارٹی صدارت پہلے میں لوں پارٹی کو ٹھیک کرو اب آپ کا اعتماد بہال کرو پارٹی پر پھر اس کے بعد حکومت میں آو پھر اس کے بعد حکومت میں تب تک شہباز صریف اور مریم نواز مل کر حکومت کو سٹیبل کر لیں گے پاکستان کی معیشت کو سٹیبل کریں گے پاکستان کی معیشت بالکل اپنے پیر پر کھڑی ہو جائے گی پھر جا کر میں حکومت سمالوں گا اور عوام کا اعتماد حاصل کروں گا پھر سے جو میرا پہلے عوام کا اعتماد ہے لیکن ابھی ان کو پارٹی صدارت ملتی دکھائی نہیں دے رہی سیدھی جو بات ہے پارٹی صدارت ان کو ملتی نہیں نظر آ رہی کیونکہ نواز صریف نے پہلے دوہ دارہارہ میں یہ کہا کہ مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا اور دوہ دارہ وائس میں عمران خان نے کہا کہ میں یہ بتاتا ہوں تمہیں مجھے کیوں نکالا یعنی کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا اور عمران خان کہتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کہ مجھے نکالا کیوں ہے وہ یعنی کہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا ہے وہ اپنا بتا رہے ہیں کہ مجھے کس بائے سے نکالا گیا ہے تو عمران خان کو اس پر جیل کر دی گئی اور ان کو نکال دیا گیا ہے خیر یہ الگ چلا جاتا ہے لیکن پہلا فیصلہ جو نواز شریف نے کرنا ہے جس پر عمل درامت کرنا ہے صدارت سنبھالنے کے بعد معیشت پر دیکھیں گے کہ اگر معیشت سٹیبل ہوتی ہے تو پھر ہمارا صاف رستہ ہو جائے گا وہ سنبھال لے گے اپنی وزارت عزمان اب دیکھتے ہیں کہ فیصلے پر عمل درامت ہوتے ہیں یا پھر نہیں ہوتے لیکن جو بات وزارت خزانہ کی ہے وہ ان کی نہیں ہے اور اس کے بعد کئی وزارتیں جو ان کی نہیں ہیں جو اہم وزارتیں ہیں اور یہ کیسے وجہ سے نہیں ہے کہ اگر ان پر کل کو انگلیاں اٹھتی ہیں کہ بھئی آپ نے اچھا گام نہیں کی آپ نے بہگائی ختم نہیں کی تو انہوں نے یہ جواب دے دی رہے کہ بزارتیں خزانہ جو ہے اور جو دوسری بزارتیں یا عام بزارتیں معیشت سے ریلیٹڈ وہ مارے پاس تھی ہی نہیں وہ کسی اور پارٹی کے پاس تھی تو رہاں آپ ان سے جواب لے لیکن اصولاً طور پر ڈرائیور سے ہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں حالانکہ ڈرائیور کو اگر کوئی اور بھی لیڈ کر رہا ہو چاہے کوئی گوگل میپ کھول کے بیٹھا ہو یا پھر کوئی اور اس کو لیڈ کر رہا ہو کہ یہاں سے جاناں وہاں سے جاناں سوال ڈرائیور سے ہی لوگ کریں گے کہ تم کہا نہیں کر جا رہے ہو ہمیں یہ کہاں نہ کر تم نے اپنے کڑا کر دیا تو لوگوں نے سوال ڈرائیور سے ہی کرنا ہے تو لہٰذا ان سے پوچھا جائے گا خیر ابھی تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آگے مزید کیا ہونے والا ہے اور اندر کی آگئی کہانی کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن یہاں پر دوسری جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ شروع ہوئی ہے اس جنگ سے اب ایک مزید کی سیچویشن پیدا ہو چکی ہے پاکستانی میڈیا پہ اب اگر پاکستانی میڈیا جو کہ بڑے بڑے چینلز ہیں دنیا نیوز اور اس کے بعد 24 نیوز جو کہ ہمارے وزیر دعفلا کا چینل ہے ان کی اگر آپ چینل کھول کے دیکھ لیں یوٹیوب چینل کھول کر دیکھ لیں تو ان کے تھم نیل کچھ ایسے لیں گے کہ اب آپ پہلے تو دیکھ کر دگ رہ جائے گی کہ یار ایسا ہوا لیکن اتر کھولتے ہیں تو پتہ لگتا ہے جی ٹریٹی سائٹ ہونے والی ہے یا پھر اندر پتہ لگتا ہے کہ جی ایران بھی پیچھے اٹ گیا ایران کہتا ہے کہ بس اب آپ جب بزید کاروائی نہیں کرنے والے اگر اسرائیل حملہ کرتا تو آپ تم کریں گے اور تھم نیل پر لکھا ہوتا ہے میں تھم نیل آپ کو شونی کرواؤں گا آپ ان کے چینل وزیٹ کر کے دیکھ لیجئے گا تھم نیل پر لکھا ہوتا ہے اسرائیل مکمل تباہ ایران نے حملہ کر دیا اسرائیل مکمل تباہ اب چھوٹا سا سوال یہ نشان سائٹ پر لگا ہوا ہے اگر کوئی غور سے دیکھتا ہے تو اسے پتہ لگے گا ادرواز اس کو پتہ نہیں لگنا اس نے کلک کرتا ہے جلدی سے کہ بھئی اسرائیل تباہ ہو گیا ایران نے حملہ کیا ہے تو یہ ایک عزب کا سسپنس ڈال لے کی کوشش کی جا رہی ہے آباد میں تو اس طرح کی دو نبری چھوڑ دیں میں یہ پاکستانی میڈیا سے گزارش کرتا ہوں مطالبہ کرتا ہوں اس طرح کی دو نبری چھوڑ دیں اگر میں چاہتا تو میں بھی لگا سکتا تھا views گین کرنے کے لئے لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں لگایا تو لہٰذا آپ بھی ایسے لگانا چھوڑ دیں اور اس طرح کی کافی جو ہے وہ ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں کافی تھمڈیلز میرے صاحب نے آئے آپ بھی وزٹ کر سکتے ہیں اپنے دو چینلز کے نیم لیے صرف بہت سارے ایسے چینلز ہیں جن کی اس طرح جو ہے وہ ویڈیوز ہے اس طرح کی ان کے تھمڈیل بنے ہوئے یونکہ تھمڈیل پر کافی سسپنس ڈال رہے ہیں کہ امریکہ ڈر گیا ایران چھا گیا اور اس کے بعد ایران نے جو ہے فیصلہ کر لیا کہ فلسطین کو آزاد کروائیں گے لیکن اندر بتاتے ہیں جی ایران نے اب روک دی ہے حبلہ روک دی ہے اردن نے ایران کے جو ہے وہ میزائل گرا دی ہے اب جو ہے وہ ایران چاہتا ہے کہ اگر اسرائیل دوبارہ کاروائی کرے گا تو ہم اس کے خلاف دوبارہ کاروائی کریں گے ابھی ایران آنا مجھ جاتا ہے تو یہ اب دی نے بتایا جاتا ہے خیر یہ تو بات کی بات ہے ابھی تک کے لئے اتنی ملتے ہیں چلنہ نیکسٹ اپسوٹ میں اب در اگر کو بہت سارے خیال اللہ حافظ